بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لائف ان سویڈن کیسے ہیں آپ سب لوگ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہے خوش اور آباد رہے خوشیاں بنائیں اور خوشیاں بانٹیں آج کا یہ ولوگ بہت ہی تھنڈ میں بن رہا ہے آج ہے مائنس سکس اور فیلز لائک مائنس تھرٹین اور سنو کتنی زیادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے دو چار دن سے سنو سٹروم بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ تھنڈ ہو چکی ہے اب اور آہستہ آہستہ یہ سردی اور بڑھتی جائے گی اور جنوری فیبرری اور ڈیسیمبر بہت ہی مشکل ہوتے ہیں اور مائنس تھرٹی تک بھی ٹیمپریچر جہاں چلا جاتا ہے لیکن اس تھنڈ میں بھی روٹین کے کام اسی طرح جاری ہیں اور میں بہت زیادہ مصروف تھی جس کی وجہ سے میری ویڈیوز بھی ٹائم پر اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی اور اس مصروفیت کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنا اپارٹمنٹ شیفٹ کر رہی تھی اور ہم ایک اپارٹمنٹ سے دوسرے اپارٹمنٹ میں موو ہوئے اور اس موسم میں آپ نے اپارٹمنٹ شیفٹ کرنا ہے تو وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لئے لیکن الحمدللہ ہم نے کر دکھایا اور یہاں پر اپارٹمنٹ ملنا is not a piece of cake وہ بھی بہت مشکل سے ملتا ہے اور اس کا بھی ایک پروسس ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو بتاؤں گی لیکن آج کی ویڈیو اس بارے میں نہیں ہے آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ میں نے اپنا اپارٹمنٹ کیسے شیفٹ کیا اور اپنا پرانا اپارٹمنٹ جو تھا وہ میں نے کیسے سیٹ کیا ہوا تھا اس کے تھوڑے سے کلپس میں نے آپ کے لئے بنائے تھے اور میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس پہ کمنٹ کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا ایکچلی مکان جو ہے وہ ہمیشہ بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے اور گھر ہمیشہ بڑا ہی ہوتا ہے اگر وہاں پر بہت سی خوشیاں اور بہت سا سکون ہو الحمدللہ اس حوالے سے میرا گھر پہلے ہی بھی بہت بڑا تھا اور اب بھی بہت بڑا ہے اور اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں سکون اتمنان اور خوشیاں دے لیکن سپیس وائز تھوڑا چھوٹا تھا اور اب بچہ بڑا ہو رہا ہے اور ولی کو بھی تھوڑی سپیس چاہیے پلے کرنے کے لئے تو ہم نے سوچا کہ ہم اپارٹمنٹ موو کر لیتے ہیں یہی وجہ تھی کہ ہم نے اپارٹمنٹ موو کر لیا اور میں نے کچھ گریپس بنائے اپنے پرانے اپارٹمنٹ کے تو آپ پلیز ان کو دیکھئے اور انجوائی کیجئے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ایک منٹ یہ ویڈیو چلنے والی ہے اور پہلے آپ لوگ دیکھیں گے اس اپارٹمنٹ کو موو کیسے کیا جاتا ہے مطلب یہ کہ جب اپارٹمنٹ ہم موو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کمپنی کے ٹرمز ان کنڈیشن کے مطابق اس اپارٹمنٹ کو صاف کر کے اور بلکہ پہلے کی طرح نیو کر کے ان کو واپس دینا ہوتا ہے تو ہم نے وہ اپارٹمنٹ صاف کیسے کیا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ خالی اپارٹمنٹ کیسا لگ رہا تھا دن آپ میرا ہوم ٹور دیکھیں گے تو آپ پلیز میری ویڈیو کو انجوائی کیجئے موسیقی بھی 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 ملتا ہے 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 لائک اور میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب میری ویڈیوز کو کیجئے گا شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا رکھے گا بہت سا خیال اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی دعاوں میں رکھے گا یاد پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ